مہد سادی کے ایک سال میں ہی ایک لڑکی کو اس کے سسال سے اس کے ساس اور پتی نے نکال دیا وہ ہر رو رہی تھی اس دن اس کے فرسٹ اینیورسری تھی نومبر 2019 میں اس کی سادی ہوئی تھی اسی دن کیول ایک سوٹ سے پہن کر ہی اسے نکال دیا گیا وہ ہر رو رہی تھی چلا رہی تھی کہ مجھے کمجور مس سمجھنا میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں 20 لاکھ کے سادی اور اوپر سے لڑکی جوب کرتی تھی پھر بھی ان لوگوں نے پڑیا کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہانی ہے مٹیپل دیس کے گوالیر کی جہاں پڑیا اپنے ایک بھائی اور ممی پاپا کے ساتھ رہتی تھی پڑیا کی ممی پاپا بہت پڑھانا چاہتے تھے اسے جسے کیوں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور ایسا ہی ہوا بینک کی تیاری کے بعد پڑیا کی بینک میں پرائیویٹ جوب اندور میں لگ گئی اب اس کے پاپا پڑیا کی سادی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیا انہیں لڑکا بھی جوب بالا چاہیے تھا اس کے پاپا نے جہاسی کے میں ایک لڑکا دیکھا جو گورنمنٹ بینک میں جوب کرتا تھا اور پورا بروار پڑھا لکھا اور جوب بالا تھا پریا کی ممی پاپا نے پریانسوک کی پاپا کو دس لاکھ نگت اور قریب پانچ لاکھ کا جیوت اور سادی الگ سے پوری سادی ان کی بیس لاکھ کی پڑ گئی تھی پریا کی پاپا نے دل کھول کر کھرچہ کیا کیونکہ پریا ان کی اکیلی بیٹی تھی پریا کی سادی پریا انسو سے ہو گئی پریا جب انڈور میں جوب کرتی تھی اور اس نے اپنی سادی کے لیے پندر دن کی چھٹی لے کر آئی تھی جب پہلی بار سادی کر کے ہوئے پریا انسو کے رسوسرال موچی تو پریا کی نند پریا کو کمرے میں لے گئی لیکن پورے دن پریا کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی ایک دو بار اس کی نندر آئی اور چائے ناشتہ دے کر چلی رہی پریا انسو پورے دن کمرے میں نہیں آیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ نئی نویلی دلن کے ساتھ ایسا سواغت کون کرتا ہے کیونکہ اس کے سہلیوں ہمیزہ بتاتی تھی کہ نئی سادی ہوتی ہے تو کوئی نئی دلن کو اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے لیکن یہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا جب دیر رات تک پریا انسو کمرے میں نہیں آیا تو پریا بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی اور وہ بیٹھ پر سو گئی پریا انسو رات میں آیا اور اس نے پریا کے بغل میں ہی سو گیا جب پریا صبح اٹھی تو اس نے پریا انسو سو پوچھا کہ آپ رات میں کب آئے تھے آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں تو پریا انسو بولا رات میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا اور جب ادھر سے آیا تو ماں کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے کب دو بج گئے پتہ ہی نہیں چلا جب تک کمری میں آیا تم سو چکی تھی اور میں نے بھی سوچا کہ تھک گئی ہوگی اس لئے جگایا نہیں پریا کو یہ سن کر عجیب سا لگ رہا تھا کہ کوئی سادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے کمری میں نہ آ کر اپنی ماں کے کمرے میں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم بیٹھا رہا ہے صبح اٹھ کر پریا کمرے سے باہر آئے تو اس نے اپنے ساس کے پیچھ ہوئے لیکن انہوں نے کچھ نہ بولا سسورجی کے پیچھ ہوئے تو انہوں نے آسیرواد دیا کیونکہ پریا کے گھر میں گیور اس کی ساس کی ہی چلتی تھی اور جیسا اس کی ساس کہتی تھی بیسا ہی سب کرتے تھے اتنا تو پریا سمجھ چکی تھی پریا کو لگ رہا تھا میرے پمی باپا نے خوش کنی میں کونسی کمی چھوڑ دی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا بے ہوار کیوں کر رہے ہیں جو مانگا سب کچھ دیا اس کے باپ جو ایسا سسرال ملا وہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی پریاں سو جوب پر چلا گیا سادی کے بعد بھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی تھی اور جب رات میں پریاں سو آفیس سے آتا تو اپنے ماں کے ساتھ ایک ایک دو دو بجے تک بیٹھا رہتا اس کی ماں کہتی پھر پریانسو وہی کرتا ہے جو میں اسے کہتی ہوں پریانسو کا ہر کام اس کی ماں ہی کرتی تھی اس کے کپڑے اٹھانے رکھنے علماری سے نکالنے اسے کھانا دینا مجھے پریانسو سے اکیلے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی جب چاہے کمرے میں چلی آتی تھی شادی کے بعد میں کچھ بولوں تو وہی بھی اچھا نہیں لگتا تھا پریاں کے ماں واپنے اچھے سنسکار ہی نہیں دیئے تھے اور اس کے باپ جود بھی کہتی تھی کہ بہت مہ جلاتی ہے وہی امیشہ کہتی تھی کہ میرا بیتا ہے اسے اپنے ماں کی عادت ہے اور کوئی اس کا کام کرے اسے بلکل پسند نہیں ہے اس لئے اس کے سارے کام میں ہی کروں گی تو میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں پریانسو سے کہتی تھی پریانسو پھر تمہاری ماں نے سادھی ہی کیوں کی ہے جب سارے کام انہی کو کرنے ہیں تو اس کے بیوی کا اس کے لائف میں کیا کام ہے وہی کہتا تھا میری ماں مجھے بہت پیار کرتی ہے جو ماں کہیں گی میں وہی کروں گا پریانسو مجھے بلکل بات نہیں کرتا تھا بس اب کمرے میں آیا اور رات میں اپنا کام کیا پھر اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا میں پندر دن بعد انڈور چلی گئی وہاں سے جب بھی میں فان کرتی تو اید توبنٹ بات کرتا اس کے بعد فان رکھ دیا کرتا تھا مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا میری ممی پاپا نے مجھے سمجھایا کہ دور رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تم اپنا ٹرانسوار جہاں سے ہی کروالو اور وہیں اسی کے پاس رہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھریا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھے ٹوٹے اس کے ماں باپ نے اتنے ارمانوں سے اس کے ساتھے کی تھی پھریا نے بھی چھ مہینے میں ٹرانسوار لے لیا اور انڈور سے جہاں سے پہنچ گئی اس نے سوچا تھا کہ چلو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا لیکن پھریا ساید گلت تھی اس ٹائم کرونا چل رہا تھا جب صبح پھریا بینک جاتی تو گھر کا سارا کام کھانا سب بنا کر جاتی اور جب ادھر سے آتی تو سردیوں کا ٹائم تھا اس کے ساتھ باسنگ مسین میں کپڑے بھی نہیں دھونے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہاتھ سے کپڑے دھو لیا کرو باسنگ مسین چلتی ہے تو بل زیادہ آتا ہے پھریا اتنی تھنڈ میں ہاتھ سے کپڑے دھلتی اور اس کے بعد نہاں دھو کر کر کھانا بناتی اس کے ساتھ کو نوکرانے چاہیے تھی اور پھریا انسو کا اس کا عجز میں پھریا کو کیا چاہیے تھا اس کے لیے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا ایک دن پھریا انسو نے کہا کہ میری ماں کو اپنی ساری سیلڈی دے دیا کرو میں بھی اپنی ساری سیلڈی ماں کو ہی دیتا ہوں اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو اب میری ماں سے مانگ لیا کرو اس بات پر پھریا نے اس سے بنا کر دیا پھریا بولی جب میں کماتی ہوں تو میں پوری سیلڈی میں ہی رکھوں گی میں تمہاری ماں کو کیوں دوں یہ بات اس کی ساس نے سن لی اور پھر پھریا سے بہت لڑی اور اس کے ماں باپ کو بھی بہت بھلا برا کہا کہ ساری سیلڈی اپنے مائکیں میں دیتی ہے میری بات نہیں مانتی ہے جوان لڑاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لانچن لڑائے جبکہ پڑیا ہر طرح سے ان کی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ کہتی تھی وہ پڑیا کرتی تھی اس نے کبھی سوٹ نہیں پہنے تھے جی سٹاپ ہی پہنتی تھی اس کی ساس کے کہنے پر اس نے جی سٹاپ بھی بند کر دیے سوٹ پہننے لگی تھی این دن بینک سے آنے کے بعد پریانچو اپنی ماں کے کمری میں بیٹھ گیا اور بات کرنے لگا اور وہیں درباجے کے بعد پڑیا بھی کھڑی ہو گئی جب اس نے ان دونوں کی بات سنی تو اس کے خوش اڑ گئے اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ پڑیا کو اتنا پریسان کرو کہ وہ خود بخود ہے گھر چھوڑ کر چلی جائے اور پھر تمہاری سرکاری نوکری ہے تمہارے لیے دوسری لڑکی دونڈ لیں گے اور پھر سے اتنا ہی دہیج لیں گے پریانے یہ سب سنا تو ہر سوچنے لگی کتنے لالچی لوگ ہیں یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا اس دن پریانے کے سادی کی سال گرہ تھی پریانے کو پورے ایک سال ہو گئے تھے اس کے پتین کے لیے اس نے کیک منائی تھی اور پریانسو کا انتجار کر رہی تھی لیکن جب پریانسو آیا تو اس کی ماں اور پریانسو دونوں نے پرییا کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے وہاں نکال دیا اور کہنے لگی ہم تمہیں اب نہیں رکھ سکتے ہیں تمہارے جیسی حرکتیں ہیں ان سے ہم لوگ پریسان ہو گئے ہیں اس کی ساس نے کہا پریانسو تمہیں طلاق دے دے گا اور ہم پریانسو کے لیے کوئی اچھی سی گاؤں کی لڑکی لے کر آئیں گے جو تمہارے جیسے بلکل نہیں کرے گی اور تمہاری طرح جوان بھی نہیں لڑائے گی اور جیسا ہم کہیں گے بیسا ہی کرے گی ہوا ہے مولی کہ تم سے ہم پریسان ہو گئے ہیں بینک میں جا کر پتا نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہے پریہ کو کیول ایک ہی سوٹ میں وہاں نکال دیا جاتے جاتے وہ کہہ گئی کہ تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں اپنے پاپا کا ایک ایک پیسہ تم لوگوں سے نکلوا لوں گی اور پریہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی وہیں پر اس نے مقدمہ درج کروا دیا اور چھے مہینے بعد پریہ کو طلاق مل گیا اور اس کے جیور اور دس لاکھ روپے بھی ان لوگوں کو دینے پڑے اور چھے مہینے کے بعد اس کے پاپا نے پریہ کی جس سے پریہ پہلے کرنا چاہتی تھی اور وہیں بھی لڑکا پریہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے سے کروا دی کیول کاشٹ الگ تھی جس وجہ سے پریہ کے پاپا نے پہلے منع کر دیا تھا لیکن آج پریہ کے پاپا نے پریہ کی خوشی دیکھی آج پریہ دلی میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش ہے حسمت میں ساید یہی لکھا تھا اس کے پاس جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی پڑے لکھے دہے لالچیوں سے پریہ کا پیچھا چھوٹا ان لوگوں نے پریہ کو کمجور سمجھا لیکن پریہ نے ان لوگوں کو سبق سکھا دیا جس سے کی وہ دوسری لڑکیوں کی جندگی برواد نہ کر سکیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی یہ ایک ریال کہانی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر جرور بتائیں موسیقی موسیقی موسیقی